بلیک دوہزر پانچ میں آئی ایک بولیوڈ ڈراما فلم ہے جس میں امیتاب بچن اور رانی مکھر جی کے مکھے بھومی کا ہے فلم میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ مشل رانی مکھر جی ماتر دو سال کے عمر میں اپنی آنکھوں کی روشنی تتہ سننے کی شکتی گواں بیٹھی تھی ساتھ ہی وہ ایک مینرلیس زدی لڑکی بھی ہوتی ہے اس کے زد پہ کابو پانے کے لیے اس کے ماں باپ پول اور کیترین دیوراج امیتاب بچن جو ایک بوڑھا ٹیچر ہوتا ہے اسے ہائر کرتے ہیں مشل سے ملنے کے بعد دیوراج اسے سدھارنے کی ذمہ داری لیتا ہے تاکہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح اپنی بھاؤناوں کو ظاہیر کر سکے اور سبھی سے نورمل انسانوں کی طرح بات کر پائے دیوراج ایک سٹرک ٹیچر کی طرح مشل کو سکھاتا ہے جو اس کے پتا کو پسند نہیں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ انہیں اپنی بیٹی کے زندگی سے دور چلے جانے کے لیے بولتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیں جب مشل کے پتا کسی بزنس کے کام سے باہر جاتے ہیں تب دیوراج مشل کے ساتھ رہ کر اسے کچھ شبڈ اور مینر سکھاتے ہیں پی ہاں ہی ان کے بزنس ٹرپ سے لوٹنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ دیوراج وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنی بیٹی میں بہت سارا ایمپرویمنٹ نوٹس کرتے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ دیوراج کو روک لیتے ہیں اور مشل بھی دیوراج سے شکھا لینے کے لیے راضی ہو جاتی ہے بہت سال بیٹھتے ہیں اب مشل ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ہو چکی ہے اب وہ ڈانسنگ کے ساتھ ساتھ اپنا سگنیچر بھی خود ہی کر لیتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دیوراج کی ہلپ سے اسے اپنی بیچلر ڈگری پوری کرنے کے لیے ایڈمیشن مل جاتا ہے اور اگلے دو سالوں تک وہ اپنی ڈگری پانے کے لیے لگاتار جی توڑ محنت کرتی ہے لیکن ہر سال وہ فیل ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے بریل لیپی کے ہلپ سے وہ اپنا کورس سمجھنے لگتی ہے اُدھر دیوراج اپنے عمر کی وجہ سے ایلسائمر کی بیماری سے جوجنے لگتا ہے اور ایک دن وہ مشل کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے میں جا رہا ہوں مشل بارہ سال بیٹھتے ہیں مشل کو اس کی بیچلر ڈگری حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گرو سے بھرے ماں باپ کی طرف دیکھتی ہے اور گریجوشن ڈے پہ بھاسند دیتی ہے وہ اپنے گریجوشن ڈے کے دن کالا کوٹ بھی نہیں پہنتی ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے اسے دیوراج کو دکھانا چاہتی تھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دیوراج ایک پاگل کھانے میں بھرتی ہے اور اب وہ اپنے بیٹے ہوئے کل کو بھلا چکا ہے ساتھ ہی وہ اپنے بات کرنے کی شکتی بھی کھو چکا ہے مشل اس کے پاس اپنا کالا کوٹ پہن کر جاتی ہے تب اسے یہ حساس ہوتا ہے کہ وہ گریجوشن پوری کر چکی ہے فلم کے انت میں ہمیں دیکھتا ہے کہ مشل کالے کپڑے پہنے ہوئے بھیڑ میں شامل ہو کر چرچ کی طرف ایک ممبتی لے جا رہی ہے اور یہ فلم یہی پہ سماپت ہو جاتی ہے سو دوستو ملتے ہیں نئے اپیسوڈ میں ایل دن ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل سی یو سون